الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكریم وعلى آله وعصحابه اجمعین وعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری محلو لقدتا من لسانی یفقه قولی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رمضان المبارک اور قرآن مجید کا بہت گہرا تعلق ہے ان فیکٹ رمضان کی رحمتیں نعمتیں اور برکتیں ہیں ہی قرآن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ہی قرآن کے متعلق فرمایا سورہ دخان سورہ نمبر چوالیس آت نمبر تین میں اِنَّا اَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَ ہم نے اسے ایک مبارک رات میں نازل کیا ہے یعنی قرآن مجید کو ایک بہت برکت والی رات میں نازل کیا گیا اور وہ برکت والی رات کب آتی ہے فرمایا سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر ایک سو پچاسی میں شہر رمضان اللذی اُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنَ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا اور یہ قرآن مجید حُدَلْ لِنَّاس ہے یعنی تمام لوگوں کے لئے ہدایت ناما اور اس میں ہدایت اور حق اور باطل کو جدہ کرنے کی کھلی کھلی نشانیاں موجود ہیں تو رمضان المبارک وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا یعنی رمضان جو ایک ٹریننگ ہے روزوں کی اور سلف کنٹرول کی وہ ہے ہی اسی لئے کیونکہ وہ مہینہ خاص ہے قرآن کی وجہ سے رمضان المبارک ایک موسم بہار ہے اور اس بہار کے موسم میں اگر اپنے دل کو کھلا کھلا رکھنا ہے تو اس پر بارش برسانی ہوگی قرآن حکیم کی قرآن حکیم کا ساتھ ہمیں رمضان المبارک میں ہر طرح سے لینا ہوگا چاہے تلاوت ہو چاہے تذکر چاہے تدبر یا حفظ قرآن ہر طرح سے قرآن مجید کا ساتھ اختیار کریں تلاوت کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آج نمبر ایک سو ایک کس میں جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ تلاوت کرتے ہیں اس طرح جیسے تلاوت کرنے کا حق ہے تو تلاوت کریں لیکن ہندرٹ ٹوئنٹی مائلز پر آر کی سپیڈ سے نہیں یعنی ختم قرآن کی ہور میں نہیں بلکہ تلاوت کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ خوش الہانی کے ساتھ تمام مخارج اور تجوید کے دیگر قواعد کو ملحوظ رکھتے ہوئے خوبصورتی کے ساتھ اور تذکر کا بھی احتمام کریں یعنی قرآن کو سمجھیں تذکر بالقرآن اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم کریں فرمانی باری تعالیٰ ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آج نمبر دو سو بیالیس میں اسی طرح اللہ تمہارے لئے اپنی آیات کو وحضے کرتا ہے تاکہ تم سمجھو یعنی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم قرآن کو سمجھیں لہذا ہم تذکر کے لئے بھی اپنا ٹائم ٹیبل سیٹ کریں خصوصاً رمضان المبارک میں اور عموماً پورے سال صرف تذکر بالقرآن یعنی سرسری سمجھ سے سمجھنا ہی نہیں بلکہ تدبر بالقرآن بھی ریکوائرڈ ہے یعنی قرآن میں گہرائی میں اتر کر غطہ زنی کرنا اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ سوات سورہ نمبر انتیس آت نمبر اٹیس میں یہ قرآن ایک مبارک کتاب ہے جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی تاکہ لوگ اس کی آیات پر غور و فکر کریں تدبر کریں اور سمجھدار لوگ نصیحت حاصل کریں یعنی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم تذکر بالقرآن بھی کریں اور تدبر بالقرآن بھی کریں قرآن میں غوطہ زنی کریں گہرائی میں اتریں اور اس کے لئے اس سے زیادہ سوٹیبل موقع کیا ہوگا کہ رمضان ہے نہ صرف تدبر بالقرآن بھی کریں تو کیا ہوا کہ ہم نے بچپن میں حفظ نہیں کیا ضروری تھوڑی ہے کہ بچہ چھوٹا ہو تب ہی حفظ قرآن کریں نہیں آپ کسی بھی عمر کی ہیں لیکن آپ قرآن کو تھوڑا تھوڑا حفظ کرتے رہیں خصوصاً رمضان میں تو رمضان میں قرآن کو حفظ کرنے کے لئے بھی اپنا شہدیبل سیٹ کریں کہ کس وقت آپ کو کتنی آیات یاد کرنی ہے اور قرآن کے اس تعلق کو لائٹلی نہیں لیں کیونکہ قرآن مجید روز آخرت ہماری شفاعت کرے گا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو ٹرانسمنٹ ہوئی ہے مسند احمد سے انٹرناشنل نامبرنگ کے مطابق حدیث نمبر سکس ٹکس ٹو سکس چہہزار چیسو چھبیس اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ اور قرآن بندے کے لئے روز قیامت شفاعت کریں گے اور آخر میں فرمایا اور ان دونوں کی سفارش شفاعت قبول کی جائے گی اللہ تعالیٰ ان میں سے بنائے جن کی سفارش قرآن اور روزہ کریں گے انشاءاللہ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ